اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل فوڈ ٹائم فوڈیشیس گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو آج ہم بنائیں گے گرمی اور رمضان کا اسپیشل ڈرنک ساگو دانا اور جیلی کا شربت جو تاثیر میں بہت تھنڈا ہے اور بہت ہی یمی سئی شربت چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم جیلی بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک گلاس پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے جیلی کا پوڈر اس میں ڈال دیا ہے یہ جیلی کا پوڈر آپ کو باہر دکان میں ایزی لی آوالیبل ہے مل جائے گا تو اسے ہم ڈال دیں گے اور بس اسے ایک بوائل لے لیں گے ہم اسے اور گیس کا فلم ہم بند کر دیں گے اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس بوائل کرنا ہے اسے اور اسے ہم ایک ٹرے میں نکال لیں گے میں یہاں پر ایک کانچ کی ٹرے میں نکال لیں ہی ہوں تو آپ اسے کسی بھی برطن میں نکال سکتے ہیں چوڑی سی پلیٹ میں اور اب ہم اسے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ مکمل طور سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پر اب ہم ساگو دانا بنا لیں گے تو میں نے یہاں پر ساگو دانا کو کچھ دیر کے لئے بھگا دیا تھا اور میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا تھا پھر اسے میں نے بھگا دیا تھا تو اب میں نے اسے پانی ڈال کر اسے میں نے پکنے کے لئے چڑھا دیا ہے تو ہم اسے ٹرانسپرینٹ ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ میں یہ اچھے سے ٹرانسپرینٹ ہو چکا ہے تو اب ہم گیس کے فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اسے چھان لیں گے تو میں نے یہاں پر چلنی رکھ دیا ہے اس میں میں سارا تھاگودانہ ڈال دوں گی تو اسے ہم فوراں ہی ٹھنڈے پانی سے اس طرح سے دھولیں گے وانہ یہ بہت ہی چپ چپے سے ہو جائیں گے اسے آپ اس طرح سے پانی میں دھولیں اچھے سے میں نے یہاں پر دو تین بار پانی میں سے دھولیا ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ نل کی نیچے بھی دھول سکتے ہیں اور اسے ہم جب یہ دھولیں گے تو ہم دیکھیں آپ اسے کتنے ٹرانسپینٹ اور اچھے ساگودانہ بن گئے ہیں تو اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور یہاں پر ہم شربت بنانے کے لیے اس کو شربت کو تھوڑا سا گھاڑا بنانے کے لیے ہم یہاں پر کسٹر پورڈر ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پیالی میں پانی لے لیا تھا اور اس میں میں نے دو چمچ کسٹر پورڈر لیے ہیں کسٹر ڈال کر ہم اسے اچھے سے گھول لیں گے اور یہاں پر ہم نے دیڑھ لیٹر دودھ لیا ہے تو ہم اسے پہلے بوائل ہونے دیں گے تو یہ بوائل آ رہا ہے دودھ میں اور اب ہم گیس کا فلم لو کر دیں گے اور یہاں پر میں نے آدھا کب اس میں شکر ڈال دی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاوڈنگ یہاں پر شگر ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے گیس کا فلم لو کر دیا ہے اور وہ جو میں نے کسٹر کی سلری بنا کے رکھی دی تو وہ یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور جیسے ہی ہم سلری ڈالیں گے اسے لگتاہ چلاتے جائیں گے تو یہاں پر ہمارا اسے ہم نے ایک بار بوائل کر لیا ہے کسٹر ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈالیں گے دو ڈروپ یلو فوڈ کلر اچھا کلر آج ہے شربت میں اس کے لیے تو آپ تو یہاں پر کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر یلو فوڈ کلر ڈالا ہے تو ہمارا شربت ریڈی ہے اسے ہم زیادہ گاڑا نہیں بنانا ہے تو ہم یہاں پر اسے تھنڈا کر لیں گے اور جب یہ ایک دم اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے اور فریج میں سے میں نے اسے نکالا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ساگو دانا جو اسے بھی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو ساگو دانا ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اور ہم یہاں پر اپنے شربت کا اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چار سے پانچ چمچ میں نے یہاں پر کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اوپشنل ہے یہ آپ اسے ڈال سکتے ہیں اگر ڈالیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے کا شربت تو یہ دیکھئے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اور اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ہماری جیلی تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری جیلی بھی اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے تو اب ہم اسے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو یہاں پر میں نے اسکوائر پیسز میں اسے کٹ کر لیا ہے اور اسے ہم اس طرح سے اس پیٹولا کے مدد سے اس طرح سے نکال لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ نکل جائیں گے تو اب ہم یہ ساری جیلی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے شربت میں تو جیلی ڈالنے سے یہ شربت اور بھی زیادہ یمی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اور بہت ہی اس کا لپ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اب ہم اسے سارف کریں گے تو میں نے ہاں پر اس میں برف بھی دال دی ہے تو گرمی میں تھنڈا تھنڈا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے پینے کے لیے تو یہاں یہ شربت ہم نے ایک دم چیل بنایا ہے اور اب ہم اسے سارف کریں گے تو میں یہاں پر گلاس میں نکال لوں گی ہمارا یہ شربت بہت ہی یمی بنا تھا تو آپ بھی اس طرح سے بنائیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور گرمیاں بھی ہے تو آپ اس طرح سے ضرور بنائیں شربت بہت ہی تھنڈک دے گا یہ اور اگر ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فوڈ ٹائم فوڈیشیس آج میں آپ کے ساتھ سمر سپیشل ڈرنک کی ریسیپی شیئر کروں گی لیمن اور پودینے کی شکنجین جو کی بہت ہی سہیت منڈ ڈرنک ہے اور ہم اسے بنا کر ایک سال تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں یا فریج کے باہر ہم اسے ایک بار بنا کر رکھ لیں گے اور ساری گرمی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ ختم ہو جائے تو ہم اسے دوبارہ بنا کر رکھ سکتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے بارہ لیمن لے لئے ہیں اسے میں نے دھو لیا تھا اور دھو کر اسے اچھے سے میں نے سکھا لیا ہے تو میں نے اسے دھو کر اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا رکھ دیا تھا تو یہ سک گئے ہیں تو اب ہم اسے کٹ لیں گے بیچ میں سے تو یہ میں نے بہت ہی اچھے پتلے چھلکے والے لیمن لیے تھے ملے تو بہت اچھی بات ہے تو میں نے دیکھیں یہاں پر سارے لیمن کو کٹ کر لیا ہے بیچ میں سے تو اب ہم اسے چھان لیں گے نچوڑ لیں گے اسے تو میں نے یہاں پر ایک چھلنی رکھ دی ہے ایک بول پر تو ہم یہاں پر سارے لیمن کو ایک ایک کر کے اچھا سے نچوڑ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو لیمن کا رس ہے وہ نکل چکا ہے اور یہ چھل کے ہم اسے ہٹا دیں گے تو یہاں پر ہمیں پہلے ناپنا ہے کہ یہ لیمن جوس کتنا ہے تو ہم اسے ایک میجرنگ کپ سے ہم اسے ناپ لیں گے تو میں نے اسے ایک بھر دیا ہے یہ ایک کپ بھر کر جوس ہمارا نکلا ہے تو ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ابھی ہم نے اسے اسی بول میں واپس دال دیا ہے کیونکہ ہمیں اسی ناپ سے شکر کا بھی ناپ لینا ہے تو یہاں پر میں نے ہرے ہرے پودینے لے لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے گرین ہے اور بہت ہی فریش پودینہ ہی ہے تو میں نے اس کی ڈنڈی توڑ کر اس کے پتے لے لیا تھے اور اسے میں نے دھو کر واش کر کے اچھے سے سکھا لیا تھا تھوڑا سا میں نے تو اب میں نے اسے مکسر جار میں ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چمچ زیرہ لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے سونف لی ہے اور آٹھ سے دس الائچی آپ لے سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے یہاں پر کالی میریش لے لی ہے ایک چمچ ہم نے یہاں پر چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے یہاں پر ہم کالا نمک لے لیں گے تو ان سب چیزوں کو آپ اگر چاہے تو اسی طرح سے ڈرائی پورڈر بنا سکتے ہیں مکسر میں پیس کر میں یہاں پر کیا کروں گی کہ اسے پودینے کے ساتھ اسے پیس لوں گی تو میں نے یہاں پر جار میں ڈال دیا ہے پودینے کے ساتھ تو مجھے پیسناں کے لئے تھوڑا سا پانی لگے گا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پیس لیا ہے اچھے سے تو یہ دیکھئے ہمارا پودینے کا یہ پیسٹ تیار ہے تو ہم اسے ابھی سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے کتنا ہراہرا ہے یہ پودینہ ببکل کالا نہیں پڑا ہے تو ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں چاشنے بنانے کی طرف لیمان کا رس میں نے ناپا تھا اسی کپ سے ہم تین کپ شکر لیں گے تو یہاں پر ہمارا لیمان کا جو جوس تھا وہ ایک کپ تھا تو ہمیں تین کپ شکر لینی ہے یہ ایک دم پرفیکٹ میجرمنٹ ہے ہمارا جو انا شربت اس سے بہت ہی اچھا بنے گا تو یہاں پر میں نے دو کپ پانی ڈال دینا ہے اس میں اور اب ہم اسے پکا لیں گے تو اسے پہلے ہم بوائل ہونے دیں گے تو ہم اس طرح سے چلاتے رہیں گے اور یہاں پر گیس کا فلیم ہائی ہے تو ہم اسے کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے تو دیکھیں یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو شکر ہے وہ بھی میلٹ ہو چکی ہے تو اسے میں پانچ سے دس منٹ تک اسے اسی طرح سے میڈیم فلیم پر پکا لوں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو ہم نے پودینہ اور سارے مسالے جو ہم نے پیس لیے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ سارے مسالے آپ اس میں ضرور ڈالیں بہت ہی ہیلڈی آپ کا یہ شربت بننے والا ہے تو اس میں ساری چیزیں جو گئی ہیں بہت ہی تھندک پیٹ کو پہنچاتی ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ میں نے کالا نمک ایڈ کیا تھا اور آدھا چمچ میں نے یہاں پر ریگولر والا نمک ایڈ کیا ہے تو یہاں پر ہم اسے میڈیم فلیم پر پکاتے رہیں گے تو اس کا جو مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے الائچی کالی میری سارا اور اس میں اچھے سے اتر جائے تو یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ڈرنگ بنے گا دیکھیں اس میں بوائل آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پانس سے دس منٹ کے لیے میں نے اسے پکایا ہے میڈیم فلیم پر تو اسے پکانا بہت ضروری ہے اگر آپ اسے اسٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے پکانا ضرور پڑے گا تو یہاں پر ہمیں کوئی ایک تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے بس ہمیں یہاں پر اسے اتنا پکانا ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے اس طرح سے چیک کریں تو یہ تھوڑا سا چپ چپا جیسا ہو جائے تو یہاں پر یہ پرفیکٹ ہے پک چکا ہے اچھے سے تو میں نے یہاں پر گیس کا فلیم آف کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز تو لیمن جوز کو ہم ایک دم آخر میں ایڈ کریں گے اس میں اور یہاں پر گیس کا فلیم آف ہے میں اچھے سے اسے مکس کر لوں گی تو یہ لیمن جوز اور پودینے کار کے سب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے مکمل طور پر اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے یہ تو اب ہم اسے چھان لیں گے تو آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اسے آپ ایک سال تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب میں اسے چھان لوں گی تو یہاں پر میں نے ایک بول پر چھلنی رکھ دی ہے اور اس طرح سے ہم اس پر یہ جوز دالتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اسے چھلاتے ہوئے اسے چھان لیں گے تو اس میں سونف کا زیرے کا یہ سب جو بھی ہم نے دالا تھا اس کا یہ آ گیا ہے چھلکا تو ہم اسے نکال لیں گے اور سارا جوز ہم اسی طرح سے چھان لیں گے تو یہاں پر ہم نے الائچی، کالی مریچ، زیرہ، سونف جو ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہے وہ بہت ہی تھنڈی ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے اور یہ پیٹ میں بہت ہی تھنڈک پہنچائے گا تو یہ شکنجین گرمی کے دنوں کے لیے بہترین ہے آپ اسے بنائیں اور اس طرح سے گھر میں بنا کر رکھ دیں سٹور کر کے اور روزانہ اسے پی سکتے ہیں ہم اگر ہمیں پیٹ میں کوئی تکلیف ہو اور پیٹ میں گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے گرمی کی دنوں میں تو اسے پییں برف میں ملا کے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر کے پی سکتے ہیں آپ اور اگر ہمارا بلڈ پیشر ہائی یا لو ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے تو ابھی ہم اسے پی سکتے ہیں بہت ہی فائدے مند ہے یہ اور اس کے اندر کالا نمک بھی ہے اس لئے یہ پیٹ کی تکلیف کے لیے بہت اچھا ہے تو اسے میں نے ایک چھان لیا ہے اور اسے ایک بوٹل میں میں نے سٹور کر دیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی اور اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا لے کر ڈیلی سے جوز بنا کر پی سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر جوز بنا لیتے ہیں ہم تو میں نے پہلے یہاں پر جگ میں برف ڈال دیا ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی تین سے چار چمت جتنا میں اس میں یہ جوز میں اس میں ایٹ کروں گی اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو پانی بھی چلڈ ہے چلڈ پانی لیں گے ہم اور پھر یہاں پر ہم اسے ایک لیمن کی سلائس میں نے اندر ڈال دی ہے اور پودینے سے ہم اسے اوپر ڈیکوریٹ کے لئے ہم اس میں پودینہ ڈال دیں گے اور ایک لیمن رب دیں گے یہاں پر سائیڈ میں تو اس طرح سے ہم نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے تو آپ اسے اس طرح سے بھی پی سکتے ہیں یا پھر اس میں آپ اس طرح سے سبجے کا بیچ بھیگا دیں پہلے اور اسے اس میں ایڈ کر دیں تو یہ اور بھی زیادہ فائدے مند ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ اسے پی سکتے ہیں پیٹ کی کوئی تکلیف ہو تو آپ اس طرح سے پیئے سبجہ ڈال کر تو یہ ایک دم پرفیکٹ ڈرنگ بنا تھا آپ اس طرح سے ضرور بنائیں رمضان میں آپ یہ ڈرنگ بنائیں اور خود پیئیں اور سب کو پلائیں ڈرنگ بنا کر اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں ملتی ہے نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے ربڑی دودھ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ دکان میں جا کر بڑے ہی شوق سے پیتے ہیں گرمی کا بھی سیزن ہے اور رمضان بھی چل رہا ہے تو یہ ربڑی دودھ آپ گھر میں بنائیں سبھی کے لئے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بنانا بہت آسان ہے اور اگرم بازار جیسا ٹیسٹ آئے گا چلی دیکھتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ ایک پیالی دودھ لینا ہے دودھ نارمل ٹیمپریچر کا لینا ہے اور یہ ایک ایبری ڈے کا جو پیکٹ آتا ہے ملک پورڈر کا دس فلہ ہوتا ہے یہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ اوپشنل ہے لیکن اس سے اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور اس میں دیڑ چمچ ہم ڈالیں گے کسٹر پورڈر وینیلا والا کسٹر پورڈر ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے لنپس پریز سے مکس کریں گے اچھے سے خوشبو آئے گی اس میں ربڑی دودھم بنا رہے ہیں تو اس میں لائچی کا فلیور چاہیے گی اور جب اس میں اوبال آ جائے تو گیز کا فلیم لو کر دیں گے اور جو ہم نے سلری بنا کے رکھی ہے مکچر بنا کے رکھا ہے کسٹر پورڈر کا وہ اس میں ہم نے دال دینا ہے دالتے جانا ہے اور چلاتی بھی جانا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیا نہ پڑے اور یہ دیکھیں اسے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے اوبال لیا ہے اور اسے ہم اتار لیں گے چولے سے اور چولے پر ہم نے رکھ دیا ہے ایک پین اور اس میں آدھا کپ میں نے شکر لی ہے اور آدھا کپ شکر کو ہم نے اس میں فیلا کر اس طرح سے ڈال دینا ہے اور ہمیں اسے انتظار کرنا ہے شکر کے ملٹ ہونے کا ہم شکر کو کیرمیلائز کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں شکر ملٹ ہونے لگی ہے جب شکر ملٹ ہونے لگے تب ہم اسے چمچ سے اس طرح سے سپیٹولا سے چلاتے رہیں گے شکر ہماری میلٹ ہو گئی ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج کریں گے اور یہ دیکھیں بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اس میں تو اب کیا کریں گے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی کا یا دودھ کا چھیٹہ ڈالنا ہے تو میں نے ہاں پر تھوڑا سا دودھ کا چھیٹہ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے گیس کا فلیم ایک دم لو رکھنا ہے ہمیں یہ دالتے وقت دودھ ڈالتے وقت اور دیکھیں اس طرح سے میں نے پورا ایک کپ دودھ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دودھ کی جگہ میں آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہمارا جو کیرامل ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی کیرامل کو ہم نے دودھ میں پورا ڈال دینا ہے اس میں دال دیں گے اور اچھے سے اسے چلائیں گے اوپر نیچے کر کے جو اس میں ہلکی سے جو شکر کے کرسٹل بن جاتے ہیں وہ ہم اس طرح سے چلاتے جائیں گے دودھ گرم کرتے جائیں گے تو یہ سارے کرسٹل جو ہے ڈیزول ہو جائیں گے اب یہ ایلائچی جو ہم نے دالی تھی وہ نکال دیں گے ایلائچی کا اچھا سا فلیور اس کے اندر آ چکا ہے اور اس طرح سے شکر کو کیرامل کر کے دالیں گے تو اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بینا ماوہ کی کس طرح سے یہ دودھ ہم نے ریڈی کیا ہے اور یہاں پہ میں نے فالودہ لے لیا ہے جس کے اندر سبزے کا بھیج بھی ہے رمضان کے مہینے میں اس طرح کی فالودہ کے پکٹس مل جاتے ہیں تو اسے ہم ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے دودھ کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اور دودھ جب تھنڈا ہو جائے نورمل ٹیمپریچر کا تو ہم نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب دودھ کو فریج میں سے نکال لیں گے اور ابھی ہم ربیڑ دودھ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم برف لے لیں گے اور برف کے تکڑے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ جو ریڈی میٹ سبزہ ہے فالودہ ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پورا تو اگر آپ کے پاس فالودہ نہیں ہے تو آپ صرف سبزہ جو آتا ہے دودھ ملنکہ اسے بھی آپ بھگا کر پانی میں صرف اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ فالودہ بھی اویلیبل ہوتا ہے اس لئے میں نے فالودہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اسے دودھ ملا کر اسے اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں بہت ہی تھنڈا تھنڈا اور کول کول سا ہو گیا ہے تو یہ جو ہمارا ربڑی دودھ ہے اگدم ریڈی ہو گیا ہے تو اسے آپ افطار میں بنائیں بہت ہی مزائے گا آپ کو پینے میں پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کریں گرمی کے دنے میں بھی یہ بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے بہت ہی طرح تازہ کر دے گا آپ کی پورڈی کو تو فرینڈز ریسپی پسند آیا ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبکرائب بھی کرنا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا نیو اپ ڈیٹس کے لیے میں اس طرح کی نیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی السلام علیکم ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار اور ہیلڈی ریفریشنگ ڈرنک کی ریسپی لے کر آئی ہوں بازار سے کئی گناہ بہتر ہے رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے لیے بہت ہی سہت بخش ہے اور پورے پریوال کے لیے بنائیں اور انجوائے کریں چلی دیکھ لیتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے اس میں دو چمچ ہم نے کسٹرڈ پورڈر دالنا ہے دودھ ہمیں ریونگ ٹیمپریچر کا لینا ہے ورنہ اس میں لمس پڑ جائیں گے جو کہ صحیح نہیں ہوں گے تو یہ گھول تیار ہو گیا ہے اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا جس میں سے میں نے ایک کپ دودھ نکال لیا تھا جس سے میں نے سلری بنائی ہے اور اس میں ہم نے دالنا ہے 3-4 کپ شکر ایک لیٹر دودھ کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاوڈنگ شکر اس میں ایڈ کر دیں اور یہ جو سلری ہم نے بنا کر رکھئے اسے چمچ سے اس طرح سے چلا لیں گے یہ نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے اس طرح سے ڈالتے جانا ہے اور چلاتے جانا ہے اور یہاں پر گیس کا فلیم ہم نے لوگ کر دیا ہے جب اس میں آپ سلری ڈالے تو گیس کا فلیم لوگ کر لیں اور اسے اچھے سے چلاتے جائیں گے یہاں پر اس کا کلر دینے کے لیے میں نے یہاں پر دو ڈروپ یلو فوٹ کلر دال دیا ہے اپشنل ہے اسے آپ دالیں گے تو اچھا سا کلر آئے گا اور تھوڑا سا وینیل ایسنس دال دیں گے تو اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا جس طرح سے آپ بازار میں پیتے ہیں شربت بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا تو وینیل ایسنس بھی آپ دال دینا دو تین روپ دال دیے بس ہو جائے گا اور اسے اچھے سے چلا لینا ہے اور یہاں پر دودھ کو بوائل کر لینا ہے دودھ بوائل ہو جائے گا چولے سے اب اسے اچھے سے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اسے رکھ دینا ہے اور یہاں پر میں نے ایک اپل لیا ہے بڑی سائز کا اپل ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا اپل ہے تو آپ دو لے لیں ایک لیٹر دودھ میں میں نے ایک اپل کا استعمال کیا ہے تو پہلے ہم اس کو واش کریں گے ساف کر لیں گے دھو کر اور پھر اس کے چھلکے اتار لینے ہیں اس کے چھلکے جو ہوتے ہیں سکت ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں یوز نہیں کرنا ہے شربت میں چھلکے ہم نے اتار لینے ہیں اور بیچ کا حصہ بھی جو ہے اس طرح ڈنڈل یہ بھی نکال دینا ہے ہمیں دونوں سائز کی ڈنڈل کو ہم نے نکال دینا ہے اور سیپ کو ہم نے چھل لیا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے ایک گریٹر تو یہ چھوٹی سائز کا گریٹر جو آتا ہے سبی کی گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس سے آپ نے اس طرح سے اسے گریٹ کر لینا ہے مکسر میں اگر آپ اسے پیسیں گے تو بہت ہی پیسٹ بن جائے گا تو اتنا اچھا نہیں لگے گا اور اس طرح سے آپ کریں گے تھوڑا مو میں آئے گا تو بہت اچھا لگے گ اندھم بازار کی شربت کے جیسا اب میں نے آدھا سیپ یہاں پر گریٹ کر لیا ہے لیکن بہت ہی باریک ہے یہ تو اس میں برابر نہیں آرہے ہیں اس کے لچھے تو میں یہاں پر بڑے والا لی ہوں اور بڑی سائز کا میں ہاں پر تھوڑا سا گریٹ کروں گی تو اس کے لچھے بہت ہی اچھے نظر آئیں گے شربت میں تو اب میں سیپ کو اس طرح سے بڑے لچھوں میں بھی اسے اس طرح سے گریٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پورا سیپ یہاں پر گریٹ کر لیا ہے چھوٹے بڑے لچھوں میں تو یہ جب شربت میں ہم پییں گے نظر آئیں گے تو بہت اچھے لگیں گے مو میں آتے ہیں تو اب یہ دودھ بھی اچھے طریقے سے بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے سیپ کو ملا دینا ہے سیپ کو ملا دیں گے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر دو چمچ ہم نے کسٹر پاورڈر دالا تھا کیونکہ ہم جب اس میں برف ڈالتے ہیں شربت میں تو یہ بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کسٹر پاورڈر دالیں گے تو اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ جب ہم برف ڈالیں گے تو یہ بہت پتلا نہیں ہوگا شربت گھاڑا ہی رہے گا اب یہاں پر میں ایک چمچ دودھ ملنکہ لیا ہے میں نے جو سبجے کا بیج ہوتا ہے اسے ہم نے آدھے کپ پانی میں بھیگا دینا ہے دیکھتے دیکھتے ہی ہے دیکھیں اس طرح سے پھول جائے گا اور اس کی کونٹیٹی بھی دیکھیں کتنی ڈبل ہو گئی ہے تو یہ اس کو سبجے کے بیج کو ہم شربت میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس سے بہت زیادہ ہیلڈی شربت ہو جائے گا ہمارا تو اب اسے بھی ہم نے سبجے کو بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ اس طرح سے ہمارا شربت بہت ہی ہیلڈی ہو جائے گا سیب ہے دودھ ہے اور سبجہ ہے تو بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی شربت ہمارا بن کر تیار ہوگا اس میں تھوڑی سے ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیں گے کاجو اور بادام یہ اپشنل ہے لیکن اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی ہیلڈی بھی ہو جائے گا شربت اب یہاں پر ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے برف کی کیوبز لے لیا ہے اور جس ایڈ بول میں میں نے نکال لیا ہے سارے کیوبز کو اب اسے تھنڈا کرنے کے لیے میں سارا شربت اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے برف کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے ہم اسی طرح رکھ دیں گے تو بہت ہی تھنڈا تھنڈا شربت ہمارا تیار ہو جائے گا اسے اگر آپ افتار میں بنا رہے ہیں تو افتار کے پانس سے دس منٹ پہلے ہی اس میں برف ملائیں تاکہ بہت ہی اچھا تھنڈا تھنڈا شربت آپ کو پینے ملے اور ابھی گرمیاں بھی شروع ہونے والی ہے تو یہ شربت آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جب بھی آپ اسے شطف کریں تب ہی اس میں برف ایٹ کریں ورنہ یہ بہت ہی پتلا ہو جائے گا شربت اور اتنا اچھا نہیں لگے گا اس طرح سے بہت ہی گاڑا گاڑا شربت دیکھیں بن کر تیار ہوا ہے اگر دکان جیسا ہے جس طرح سے ہم بزار میں پیتے ہیں تو فرینڈز امید ہے ریسیپی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں نیو اپ ڈیٹس کے لیے تھنکس ور واشنگ